نمشکار آج ہم بات کرتے ہیں ایوڈیا کی وشے میں ایوڈیا میں رام اندر بھومی پوجہ میں نیو رکھی گئی ہے اس وشے میں میں آپ سے بات کروں گی جو کہ پانچ اگست دو ہزار بیس بارہ مجھ کے چوالیس منٹ پہ مورد تھا اور اس مورد پہ جو نیو رکھی گئی ہے اس وشے میں میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی آپ کو بہت ساری چیزیں میں نے سنی دیکھی کچھ ٹیوٹر پہ کچھ لوگ کے میسز کچھ ہر طرح سے گوگل میں ہر طرح سے چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ مورد ٹھیک نہیں ہے کوئی کہتا بہت اچھا کوئی کہتا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اب تھوڑا سا پھر میں نے بھی اس میں دھیان دیا کہ لوگ ایک چیز کو لے کے ڈاور مائنڈڈ کیوں ہیں اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے تو دیکھیں میں نے جو اس دن دیکھا ہے تو اس میں یہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ پہلی بات تو یہ کہ میں زیادہ مہورت میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ ہو سکتا ہے پہلے بھی انہوں نے بہت کچھ وہاں کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس لئے انہوں نے ریٹ پہ زیادہ فوکس نہ کیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ بھی ہو لیکن ایٹ اسی دن رکھی گئی تھی بارہ بچ کی چواریس میٹ پہ پانچ اگست تو اس وشے کی میں نے کنڈلی بنائی پارہ چواریس میں تولہ لگن چل رہا تھا جو تولہ لگن چل رہا تھا اس میں کیا دیکھا میں نے سارے گرے بنائے گئے ہیں گرے بنانے کے بعد جو میں نے دیکھا تو آپ دیکھئے اس میں تولہ لگن کی کنڈلی بنی ہے کیندر میں شانی مکراشی کا ہے سورے بودھ بودھ آدکتے یوگ بنا رہا تھا اور دسمیش کا سوامی پنچ میش میں بیٹھا ہوا تھا لگنیش کا بھاگیش میں بیٹھا ہوتا انہوں نے کیا کیا ہے اپنی طرف سے کنڈلی کا بہت بہت زیادہ بل یہ دیکھ لیا کہ کیندر کے سوامی ترکون میں ہے یا ترکون کا سوامی کے اندر میں ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے ایکسلنٹ کنڈلی ثابت کر دی لیکن میں نے اس میں تھوڑا اور باہر کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں کیا مائنس پوائنٹ ہے کیونکہ مورد تو اس دن ویسے نہیں تھا پورانے گھر میں اگر جانا ہو کسی پورانے گھر میں آپ پرویش کر رہے ہو تو اس میں پانچ اگست میں مورد تھا لیکن نئی چیز نئی چیز کا کوئی مورد رکھنا کچھ ایسے ستاکنا کرنے کا مورد نہیں تھا کیونکہ راہو کال تھا دشت مورد تھا ابھیجت مورد نہیں تھا آشو چوگڑیا بھی تھا تو ایسے ایسے یوگ چل دے تھے چلیے انہوں نے جو لگن بنایا اپنی طرف سے کنڈلی مجبوط بنانے کی کوشش کی ہے لیکن ایک چیز پہ انہوں نے دھیان نہیں دیا وہ یہ کہ دسمی گھر میں بیٹھا ہوا سورج سیدھا شانی کے سامنے شانی ان کو پوراں درشتی سے دیکھ رہا ہے تو سورج کے اوپر شانی کی درشتی پڑھ رہی ہے دسمی گھر میں جو کہ ایک سرکار کا گھر ہوتا ہے دربار کا گھر ہوتا ہے راجے سرکار کا ہوتا ہے جعنی کہ ایک رازہ کا گھر ہوتا ہے اس میں بڑے پر ماننے پر روزگار کا گھر ہوتا ہے تو اس پونڈلی میں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ باہر ویدیشوں کے ساتھ لنک کاروبار کا وستار وہاں کرنا یہ چیز پتہ لگتے لیکن اس میں بھی آگے چل کے مطلب کوئی اتنا بڑیا صحیح نہیں دکھائی دے گا کیونکہ شانی کی درشتی سیدھی ستمی سیونتھ درشتی جو ہوتی شانی کی بلکہ سیدھی سامنے وہ بہت خراب ہوتی ہے سورج کے اوپر شانی کی درشتی جانا تو میں یہ کہوں گی اس پر لوس ہو سکتا ہے اگنی کانٹ جیسی درگٹنائیں ہو جاتی ہیں اور جو راجے ہوتا ہے مطلب جو سرکار ہوتی ہے جو رازہ ہوتا ہے تو میں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جنہوں نے یہ چیز سنبھال لیا ہے جنہوں نے کی ہے مورد کیا ہے میرے کو یہ ہی سمجھ میں آتا ہے انہوں نے اس چیز پر فوکس کیوں نہیں کیا گیا اس خونلی کے اوپر کیونکہ میرے کو جو کمی نظر آئی ہے وہ یہی ہے ایٹ رکھی ہے اپنے پردھان منتری نرندر موڈی جی نے اپنے اتنے پیارے وہ نیتا ہیں شاید ان کو ایسا آدمی دوبارہ نہیں ملے گا بی جی پی والوں کو لیکن انہوں نے یہ چیز پر دھیان کیوں نہیں دیا ہے ایسی کلتی کیسے کر دی کہ شنی کی درشتی دھصم گرمی ہے آپ دیکھیں نا بھلے ہی بودھ ادیتھے جو بنتا ہو لیکن شنی کی درشتی خراب ہوتی سورج کے اوپر آپ کو میں ایک چیز بتا دوں اپنے ہی جو ہندو درم ہے اسی شاستروں میں ہی لکھا گیا ہے کہ جب ہنو ماننے سونے کی لنکا جلائی تھی تو لنکا کو آگ نہیں لگ رہی تھی سونے کو کیونکہ سونے کو آگ میں تپاؤ تو وہ پندن کی طرح چمکتا ہے تو کیسے جلی پھر سونے کی لن شنی کو بندی بنایا گیا تھا راوان نے اپنے ہی لنکا کے اندر اُلٹا لٹکایا ہوا تھا اس کو تو جب ہنو مان نے دیکھا کہ شنی دیو اُلٹا لٹک رہے ہیں تو اسی لئے یہ میرا کام پورا شنی دیو ہی کر سکتے ہیں انہوں نے اسی ٹائم ہنو مان نے شنی دیو کو کھول دیا بندی بنایا ہوا تھا جو اس کو کھول دیا جیسے ہی شنی دیو کو کھولا اور وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایسے ترشتی درشتی سے لنکا کو دیکھا بڑی جوڑ سے چلا کے کہ راوان تو اسی ٹائم جو سونے کی لنکا تھی جو جلنی رہی تھی راک ہو گئی تھی جعنی کہ اتنی مجبوط سونے کی لنکا سونا راک ہو گیا تھا کیوں کیونکہ شنی کی درشتی پڑی تھی یہ بہت بڑا لوس تھا لگن اور بنایا جا سکتا تھا کچھ چھوٹا کنڈلی کو آگے پیچھے کیا جا سکتا تھا ایک آدھے دن کا ایک دو دن کا ہیر پھر کیا جا سکتا تھا لگن ہی چینز کر دیتے ہیں مطلب کی کچھ بھی تھا اگر اتنی امرجنسی ہو لیکن اگر ہم مورد پہ نہیں جاتے کہ ہم پہلے بہت کچھ کر چکے ہیں چلیے ہم نے جو ٹائم چوز کیا اس کی کنڈلی تو بنی جانے کہ جب ہم گئے چھوٹے سے گھر کا بھی نرمان کرتے ہیں تو اس کا بھی ٹائم ایسا چوز کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک گھر کی کنڈلی بن جاتی ہے واسطو کے حساب سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جب بھی ہم کبھی ویزٹ کرتے ہیں واسطو کی تو ہم پوچھتے ہیں کہ گھر نیا بنایا تھا کب شروع کیا تھا کونسی ڈیٹ کو شروع کیا تھا ہم بھی تیہ تک جاتے ہیں لیکن یہ جو کنڈلی بنی ہے اس میں میرا کو یہ نہیں سمجھ میں بار بار آرہا کہ دسمے گھر کی اپرشنی کی درشتی کیوں کیوں یس کیا گیا یہ ٹائم ہے تو اس سے صاحب ظاہر ہے جو ایٹ رکھی گئی ہے اور جو مندر کے ہیڈ ہوں گے پردان بنیں گے وہ اور جہاں جنہوں نے ایٹ رکھی گئی ہے اپنے ہیڈ ہے دسمہ گر سرکار دربار کا سب کا ہے وہ یہ ان کو سفر کرنا پڑے گا اس چیز کو لے کے وہ پیڑیت ہو سکتے ہیں ان کو کشٹ ملنے کی سبابنہ شنید دے گا وہ کیسے ہوگا کشٹ کیا ہو سکتے ہیں ان کو گلے سے لے کے ہردے تک گلے سے لے کے ہردے تک کوئی بیماری کوئی کشٹ ہو سکتا ہے ان میں کوئی اچانک پرابلم آ سکتے کیونکہ دسمہ گر کا سوامی چندرما بھی پیڑیت ہے اس کے آگے اور پیچھے شنی منگل شنی اور منگل پھر آزمان ہے تو جانی کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی ایک جو میں صحیح نہیں مانتی میں نے بہت ساری کونلیاں دیکھیں یہ ایسا اچھا نیتا چندرما شب درہ کے بیچ ہو درشتی میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا ایکسیلنٹ لیکن یہاں سورج بھی پیڑیت شنی سے اور چندرما بھی پیڑیت ہے پاپی گرہوں سے تو سو یہ کہا جا سکتا ہے میری تو یہی دعا ہے کہ سب ٹھیک ہو لیکن پھر بھی اپنی یہی بات نظر آ رہی ہے کہ سرکار کو لے کے پردان آچارے کو لے کے مندر کے جو پردان بنیں گے وہ سفر کریں گے اس چیز کو شنی کی درشتی کا پرس سنے بھوگنا پڑے گا تو اسی سے میں وراغ رہتی ہوں نمشکال